کیا قطر ازاد ویزے پر جوپ مل جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک کافی لوگوں کے مجھے انسٹاگرام پر میسیج آتے ہیں میں قطر ازاد ویزے پر آ رہا ہوں کیا مجھے جوپ مل جائے گی کیا مجھے کام مل جائے گا آسانی سے مل جائے گا یا ٹھونڈنا پڑے گا یا کچھ بھی ایسا کرنا پڑے گا مجھے بتائیں مجھے ٹک دیں مجھے گائیڈ کریں تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ازاد ویزے کے بارے میں بتایا جائے گا کیا آپ ازاد ویزے پر آ کر ادھر کام ڈونڈ کر کر سکتے ہیں کیا کام آسانی سے مل جاتا ہے تو نہیں ملتا وہ بھی آپ کو بتائیں گے اگر مل جاتا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اسی طرح کی انفرمیشن ویڈیوز میں اس یوٹیوب چینل پر بناتا رہتا ہوں کوئی بھی سوال ہے ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آئیں آپ کے ہر سوال کا جواب انسٹاگرام پر دیا جاتا ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھیں کتر کا جو ازاد ویزے ہے وہ پاکستان میں آٹھ سے نو لاک کا ملتا ہے ٹھیک ہے تو جو ورک ویزے ہے وہ پاکستان میں تین چار لاک اگر آپ دیکھیں ازاد ویزے پر آپ کو ادھر آ کر ہر کام کا خرچہ کرنا پڑتے ہیں یعنی روم کا رینٹ کھانے کا رینٹ ہر چیز کا اور اگر آپ پاکستان سے ورک ویزا لے کر آتے ہیں تو اس میں آپ کو آتے ہی آپ کی سیلری سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کو کام ملا ہوتا ہے آپ کو کام کمپنی اگلے دیا دو دن کے بعد دے دیتی ہے آپ کو منتھلی سیلری بھی آتی ہے ازاد ویزے پر اس وقت میرا انسٹاگرام فل ہو گیا ہے کہ میں ازاد ویزے پر ہوں مجھے جوپ نہیں مل رہی مجھے کام دلوا دو یعنی کتر میں اس وقت کام زرہ سلو ہے نیو پروجیکٹ کا اپننگ کا اعلان کیا ہے لیکن ابھی اپن نہیں ہوئے تو کافی لوگوں کے ایک ہی سوال میں ازاد ویزے پر ہوں مجھے کام نہیں مل رہا تو آنے والوں کو یہی ایک ایزیمپل یا مثال لگا لیں جو ادھر مجود ہیں اگر ان کو کام نہیں مل رہا تو آپ ادھر آ کر اپنا ٹائم اپنا پیسہ کیوں ضائع کر رہے ہیں آپ ویڈ کریں ابھی تھوڑا انتظار کریں جیسے ہی نیو پروجیکٹ اوپن ہوں گے کتر میں کام سٹارٹ ہوگا تو آپ ازاد ویزے لے کر آئیں آپ کو ایزیلی کام مل جائے گا لیکن آج کی ڈیٹ میں یہ جنوری کا مہینہ اور میرا انسٹاگرام پھل ہے آپ اگر بولیں گے تو میں آپ کو اپنے میسیج پڑھا دیتا ہوں کہ اتنے میسیج کہ میں ازاد ویزے پر ہوں تین مہینے ہوگے چھ مہینے ہوگے دو مہینے ہوگے مجھے کام نہیں مل رہا ہر جگہ جاتا ہوں اپنی سی وی ڈروپ کرتا ہوں اپنا انٹرویو دیتا ہوں لیکن انٹرویو پاسٹ کرنے کے بعد بھی ہائرنگ نہیں ہو رہے تو آپ ابھی مت آئیں ازاد ویزے پر اس وقت کام نہیں مل رہا مل رہا ہے یہ نہیں ہے سو میں سے نبی پرسنٹ لوگوں کو نہیں مل رہا دس پرسنٹ لوگوں کو مل جاتا ہے وہ بھی اتنی مشکلوں کے بعد پریشانیوں کے بعد کام مل رہا ہے تو آپ ابھی تھوڑا سا ویڈ کر لیں آپ بھی آ جائیں گے پھر آپ کو کام نہیں ملے گا آپ بھی مجھے میسیج کرو گے بھائی کام دلوا دو میں بہت پریشان ہوں ادھر کھانے کے پیسے نہیں پورے ہو رہے روم کا رینٹ نہیں نکل رہا تو ابھی مات آئیں آپ بھی ٹینچن میں ہوں گے آپ کے گھر والے بھی ٹینچن میں ہوں گے کیونکہ بندہ ایک اپنے ملک سے ازاد ویزا لے کر ادھر آتا ہے کام کرنے کے لئے اگر کام نہیں ملے گا روم میں رہو گے روم کا رینٹ کھانے کا رینٹ فلاں چیز کا خرچہ موبائل خرچہ یہ ساری چیزوں کے خرچے آپ کو جیب سے کرنے پڑے گے اور جب جیب میں پیسے نہیں ہوں گے آپ گھر والے سے منگوا ہوگے گھر والے بھی پریشان ہو جائیں گے یار آگے یہ آٹھ نو لاکھ کا ویزا لی ہے ابھی اس کا کام نہیں چل رہا یہ اور لگ رہے ہیں پندرہ لاکھ بیس لاکھ یعنی فرض کریں آپ کو کام نہیں ملتا آپ خالی ہاتھ اپنے گھر جاتے ہیں تو کیا فائدہ ہوا پندرہ لاکھ یہاں آٹھ لاکھ کا ویزا اس کے بعد جو خرچہ روم رینڈ وہ چڑ جاتا ہوتا ہے آستہ 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 دس پندرہ لاکھ تک کا خرچہ ہو جاتا ہے پاکستانی ادھر قطر کے حساب سے بھی آپ دیکھ لیجئے گا ابھی ازاد ویزے پر مت آؤ کام بہت سلو ہے کام پر جو لگے ہوئے ہیں ان کا کام اچھا چل رہا ہے یعنی جو کام کر رہے ہیں جو پہلے کے لگے ہوئے ہیں فیفا ورلڈ کپ کے پہلے اس کے بعد بھی سیکیورٹی آئی ہے اور ادھر جوبز کی ہائرنگ ہوئی ہے لیکن پاکستان سے زیادہ ہائرنگ ہوتی ہے پاکستان انڈیا نیپال ادھر سے لوگ آ رہے ہیں آپ اپنی کنٹری سے اپنے لوگوں سے اپنے اجنٹ سے اپنی اجنسی سے جو آپ کے گھر کے پاس پاس ہیں ان سے ویزا لیں پھر آئیں ورنہ ازاد ویزے پر ویزاد ویزے پر جوب سرچ کرنے مت آئے نہیں ملے گی بعد میں آپ پریشان ہوں گے آپ کی گھر والے بھی پریشان ہوں گے آپ ہمیں بھی پریشان کریں گے کہ جوب دلوا دو پھر آپ کی ٹینشن ہماری ٹینشن ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو جوب دلوایں آپ کو کوئی گائیڈ کریں آپ کے لیے جوب سرچ کریں تو ابھی جوب نہیں مل رہی پھر آپ کے لئے ہم کیسے جوب تلاش کریں ابھی کافی لوگ ہیں میں ان کی بتاتا ہوں فلان جگہ جاؤ یا فلان جگہ جاؤ یا کوئی بھی جوب میری نظر میں آتی میں ان کو بتاتا ہوں لیکن اس وقت نہیں مل رہی تو پھر کیسے گائیڈ کریں ان کو تو آپ ابھی مت آئیں ویڈ کر لیں میں آپ کو بتاؤں گا جب ویزے اوپن ہو جائیں گے کام شروع ہو جائے گا کتر میں کام کی لائن لگ جائے گی تب میں آپ کو بتاؤں گا آپ ازاد ویزہ لیں ورک ویزہ لیں آ جائیں کام مل جائے گا ابھی مت آئیں شکریہ اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اسی طرح کی انفرمیشن ویڈیوز آپ کو اس یوٹیوب چینل پر ملتی رہتی ہیں ہم سے بات کرنا چاہتی ہیں تو آپ انسٹاگرام پر آ جائیں آپ کے ہر سوال کا جواب انسٹاگرام پر دیا جاتا ہے تو ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ